بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ تقریباً تین دن پہلے علامہ شانشاہ نقوی جو کہ شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے اس کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا آپ کو گرفتاری کی وجہ بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ شیعہ نے جو وہاں پر درنا دیا اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے اور لاسٹ میں ہم آپ کو اس کی رہائی کی ویڈیو بھی دکھائیں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سبوکس میں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر ضرور کریں آپ کا ہمارے ساتھ یہی تعاون ہے اور ہم آپ کو مکمل حقیقت بتائیں گے کہ کس طرح شیعوں نے وہاں پر درنا دیا اور حکومت جو ہے شیعوں کے آگے جھگ گئی آپ جانتے ہیں کہ علامہ سعدہ حسین رضوی تقریباً چھے ماہ سے قیاد میں ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں گستا ہی کی جس کے بعد پولیس کی جانب سے اسلام آباد میں علامہ شہنشاہ نقوی کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد شیعہ حضرات نے وہاں پر درنا دیا نہ تو ان کو درنا دینے سے روکا گیا اور نہ ہی ان پر شیلنگ کی گئی دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان کا جو درنا ہوتا ہے اس پر شیلنگ بھی ہوتی ہے اور کارکنان کو جو ہے وہ شہید بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے لیکن ان لوگوں پر نہ تو شیلنگ کی گئی اور نہ ہی ان کو گرفتار کیا گیا اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ حکومت ان کے آگے جھگ گئی اور آپ سگرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ شہنشاہ نقوی جو ہیں وہ کراچی میں پہنچے اپنی ریشگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ شیعہ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ علامہ شہنشاہ نقوی کو رہا کروا لیا ہے